اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی ریڈیئیشن پاس ہو ریڈیئیشن کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی ہیٹڈ باڈی ہو اس کی سرپس سے ہیٹڈ باڈی کی سرپس سے جو الیکٹر مگنیٹک ویوز خارج ہوتی ہیں انہیں کہتے ہیں ریڈیئیشن لیٹس سی یہ ہمارے پاس لائٹ ہے ٹھیک ہے اگر ہم بات کرتے ہیں وائٹ لائٹ کی تو اس کے پاس سات ویولینٹ ہوں گے جس کا آگے جا کے ذکر کرتے ہیں اگر یہ جو ہے وہ لائٹ جو ہے اس کی ویو اس باڈی میں سے پاس کرے تو تین جو فینومینا ہیں وہ یہاں پہ ہیپن ہو سکتے ہیں تین عمل ہو سکتے ہیں یا تو یہ باڈی جو ہے اس ویو کو ایبزورپ کر لے گا ان ریڈیئیشن کو ایبزورپ کر لے گا اس عمل کو کہیں گے ایبزورپشن یا پھر یہ جو ریڈیئیشن جو ادھر اس باڈی پہ آکے انسیڈنٹ ہو رہی ہیں یہ ریفلیکٹ کر جائیں تو اس عمل کو کہیں گے ریفلیکشن یا پھر اس باڈی میں سے یہ ریڈیئیشن گزر جائیں اس عمل کو کہیں گے ٹرانسویشن اب ایبزورپشن کب ہوتی ہے ریڈیئیشن کی اور ریفلیکشن کب ہوتی ہے وہ ہم اگر ہم دیکھیں لیٹسے یہ ایک اوبجیکٹ ہے اگر ہمارے پر ریڈیئیشن کسی جو ہے وہ سور سے پرڈیوس ہوکے ہیٹڈ باڈی سے پرڈیوس ہوکے یہاں پہ اس اوبجیکٹ پہ پڑ رہی ہیں اگر تو آنے والی اگر تو ہمارے پاس جو ریڈیئیشن ہیں ان کا ٹمپریچر زیادہ ہو جس باڈی کو یہ ٹکر آ رہی ہیں اس کے ٹمپریچر سے تو یہ ساری ریڈیئیشن اس باڈی میں ایبزورپ ہو جائیں گی اگر تو ہمارے پاس ریڈیئیشن جو آ رہی ہیں ان کا ٹمپریچر زیادہ ہو اور جس کو یہ ٹکر آ رہی ہیں اس کا ٹمپریچر کم ہو تو یہ ریڈیئیشن ایبزورپ ہو جائیں گی اور اگر ہمارے پاس یہ ہو کہ یہ جو object ہے جب یہ ٹکرائی ہیں اگر تو ہمارے پاس یہ جو body ہے اگر اس کا temperature زیادہ ہو surrounding سے اگر اس کا temperature کیا ہو زیادہ ہو surrounding سے تو اس وقت کیا ہوگا اس وقت یہ جو radiation ٹکرائی ہیں یہ reflect ہو جائیں گی یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کا temperature body کا وہ surrounding سے زیادہ ہو تو یہ جو body ہے جس نے radiation جو absorb کی ہیں وہ emit کر دے گا ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس case کیا ہے جب اس کا temperature object کا surrounding سے کیا ہو زیادہ ہو اب ہمارے پاس کچھ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ radiation کسی body کو ٹکرائی ٹکرانے کے بعد کچھ body نے radiation کا part absorb کر لیا اور کچھ کو یہ کیا کر دیتی ہیں reflect کر دیتی ہیں کیوں کیونکہ جو radiation آ رہی ہوتی ہیں ان میں ان radiation کے پاس different wavelength ہوتی ہے ٹھیک ہے کچھ radiation کے پاس کم wavelength ہوتی ہے اور کچھ کے پاس زیادہ wavelength ہوتی ہے تو radiation جو ہے وہ basically کیا ہوتی ہے کوئی بھی hited surface سے جو electromagnetic waves خارج ہوتی ہیں ان waves کو ہم کہتے ہیں وہ radiation ہے ٹھیک ہے اور ان electromagnetic waves کے پاس جس کی energy زیادہ اس کی wavelength کیا ہوتی ہے کام ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ان radiation کے پاس بہت زیادہ radiation ہوتی ہیں تو اس لیے ان کی wavelength بھی کیا ہوگی change ہوگی کسی کی wavelength let's say ہم کہہ دیتے ہیں lambda 1 کسی کی کہہ دیتے ہیں lambda 2 کسی کی کہہ دیتے ہیں lambda 3 اگر یہ ہے اگر یہ lambda 1 جو ہے اس wavelength کا یاد رکھے گا اگر کوئی radiation کسی body کو ٹکرائی اور ٹکرانے کے بعد وہ reflect ہو جاتی ہے تو reflection کے بعد ہمیں اس کا image اس color کا یہ جو light جس body کو ٹکراتی ہے reflection کیونکہ یہ light ٹکرائی ٹکرانے کے بعد اس body کا جو color ہوتا ہے وہ reflect ہوکے ہماری آنکھوں پہ پڑتا ہے تو ہمارے پاس جو light ہم دنیا میں جو بھی color دیکھتے ہیں وہ basically reflection کے بعد reflection of light کے بعد دیکھتے ہیں let's say یہ یہاں پہ پیج جو ہے وہ یہ ہمیں white نظر آ رہا ہے اگر اس میں کچھ blue lines نظر آ رہی ہیں تو جو white والا portion ہے وہ ہمیں اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ light اس پہ پڑتی ہے اور reflect ہوکے ہماری آنکھ پہ white image بنا رہی ہے اور blue جہاں پہ light ہے وہ light وہاں پہ اتنی اسے پہ پڑتی ہے اور ہماری آنکھ پہ صرف اور صرف blue image جو ہے وہ نظر آتا ہے کیونکہ صرف وہی wavelength جو ہے وہ آنکھ پہ آکے پڑھ رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ جیسے یہ green color ہے یہ green color اس لیے شو ہو رہا ہے کہ جو light یہاں پہ پڑھ رہی ہے اسی wavelength کی light جو ہے وہ reflect ہوکے ہماری آنکھوں پہ پڑھتی ہے تو basically reflection جو ہے وہ ایک wavelength کو شو کرواتی ہے یا ایک سے زیادہ wavelength کو بھی شو کروا سکتی ہے تو radiation جو ہے اس کے پاس کافی زیادہ wavelength ہو سکتی ہے let's say یہ lambda 1 جو ہے وہ yellow color کو شو کر رہی ہے lambda 2 orange color کو lambda 3 red color کو شو کر رہی ہے تو ہمارے پاس جب یہ radiation کسی surface سے ٹکرائیں گی ٹکرا کے بعد ٹکرا کے وہ آنکھوں پہ پلٹیں گی تو اس وقت ان wavelength کے long اس yellow color کے long ہمیں ایک wavelength نظر آئے گی یعنی کہ یہ yellow color basically ایک wavelength ہے orange color ایک different wavelength ہے red color ایک different wavelength یہ وہ wavelength ہے جو ہماری آنکھ جن کو دیکھ سکتی ہے اور ان wavelength کو کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس لئے ان rays کو ہم کہتے ہیں یہ visible rays ہے تو یہ بھی electromagnetic rays لیکن یہ ساری کی ساری whip goel جو سات color جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے پاس whip goel visible region میں لائے کرتے ہیں اسی طرح کچھ rays ہم دیکھ سکتے ہیں اور کچھ rays ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی جو energy جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور wavelength جو ہے وہ ان کی بہت ان کی energy زیادہ ہوتی ہے اور ان کی frequency بھی کیا ہوتی ہے زیادہ لیکن ان کی wavelength جو ہے وہ بہت زیادہ کام ہوتی ہے اور ان کو انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی مثال کے طور پر ہمارے پاس gamma rays gamma rays کی energy اور frequency بہت زیادہ ہوتی ہے اور wavelength کام ہوتی ہے ٹھیک ہے ultraviolet rays یہ ہمارے پاس کچھ electromagnetic rays جو ہیں یہ بھی reflection شو کرتی ہیں لیکن یہ انسانیاں کہ ان کو نہیں دیکھ سکتی لیکن یہ موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس یہ phenomena ہم نے دیکھا کہ کوئی radiation کسی surface پر ٹکرائی ٹکرانے کے بعد کچھ absorb ہو گئی کچھ reflect ہو گئی کچھ اس میں سے پاس ہو گئی اب ہمارے پاس کچھ object ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس تمام radiation کو absorb کر لیتے ہیں اور radiation کو absorb کب کیا جاتا ہے اگر ہمارے پاس surrounding کا temperature زیادہ ہو اور اس body کا temperature کم ہو تو وہ object کیا کرے گا ان تمام radiation کو کیا کر لے گا absorb کر لے گا یعنی کہ اگر object جو ہے وہ surrounding کی نسبت cold state میں ہے تو وہ کیا کرے گا temperature difference کی وجہ سے radiation کو absorb کر لے گا مثال کے طور پر ہمارے پاس کچھ object ایسے ہوتے ہیں جن پہ radiation تکر آئیں اور وہ object جو ہیں وہ 100% جو ہیں وہ تمام radiation کو absorb کر لیں ٹھیک ہے یا پھر کچھ object ایسے ہیں جن کو ہم جن کا temperature increase کریں جب وہ heated body بن جائیں تو وہ تمام radiation جتنی انہوں نے absorb کی ان تمام کو emit کر دیں تو ان کو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے پاس perfect جو اگر وہ absorb کرتے ہیں تو وہ اس وقت act کرتے ہیں as a perfect absorber کے طور پہ اور اسی طرح اگر وہ emit کرتے ہیں تو perfect radiator کے طور پہ جو ہے وہ act کرتے ہیں تو ایسا body جو تمام radiation کو absorb کرے 100% اور 100% جو ہے وہ تمام radiation کو جن کو absorb کیا ہے اس نے وہ ان کو emit کر دے اس کو کہتے ہیں black body یہاں پہ question یہ رائز ہوتا ہے کہ کیا ہمارے پاس do ہوئی ہے practical black body کیا ہمارے پاس practical black body ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اگر آپ candle کو دیکھتے ہیں تو candle آپ کو پتہ yellow color single color کو emit کر رہا کلر کو کیا کھا رہے ہوتے ہیں emit کھا رہے ہوتے ہیں اور جو candle ہے وہ yellow color کو اگر وہ emit کر رہا ہے جب وہ burn ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ صرف yellow color والی wavelength کو کیا کر رہا ہے وہ emit کر رہا ہے اسی طرح جو بھی can bulb ہیں وہ جو color show کریں ریڈیشن کو emit کرتا ہے تو سورج جو ہے اس کا temperature زیادہ ہوتا ہے تو یہ ریڈیشن کو emit کر رہا ہوتا ہے اس میں تمام wavelength والی ریڈیشن ہوتی ہیں کسی کی جو ہے وہ energy زیادہ ہوگی کسی کی energy کام ہوگی جیسا کہ یہ gamma rays کو emit کر رہا ہوتا ہے کچھ x rays کو emit کر رہا ہوتا ہے infrared کو اور visible rays کو emit کر رہا ہوتا ہے اس میں ہر طرح کی radiation اور یہ 100% emit کر رہا ہوتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پر sun ہے وہ ideal black body ہے black body کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ body کالا ہونا چاہیے بلکہ black body ایک ایسا object ہوتا ہے جو کہ تمام radiation کو ideally absorb کر رہا اور ideally اس کو emit کر رہا رہا ہو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ sun جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ایک ideal black body کے طور پر ایکٹ کرتا ہے اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں ہم نے یہاں پہ کچھ آگے جا کے دیکھتے ہیں یہاں پہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ریڈییشن کوئی بھی ہیٹیڈ body ہو اس کی سرفیس سے آپ کو جو خارج ہوتی نظر آتی ہیں ان کو آپ ریڈییشن کا نام دیتے ہیں اب یہ جو ریڈییشن خارج ہوتی ہیں ان کی ویولیند تیمپریچر کے چینج ہونے کی وجہ سے چینج ہوتی ہے جیسے جیسے ان کی انرجی بڑھتی ہے چینج ہوتی ہے مثال کے طور پہ ہم اگر ویزیبل ویز کو دیکھیں تو ہمارے پاس کچھ کلرز ہیں جیسے جیسے جو ہے وائلٹ انڈیگو گلو گرین ییلو آرنج ریڈ اگر آپ ریڈ سے وائلٹ کی طرف بڑھتی ہیں تو ان کی ان کلرز کی انرجی بڑھتی ہے اور فریکوینسی بڑھتی ہے اور انرجی اور فریکوینسی ڈائریکلی پروپورشنل ہیں اور ہمارے پاس ای برابر ہوتا ہے سی اور لیمڈا تو ہم کہتے ہیں کہ انرجی اور ویویو لیند ہے آپس میں کیا انورسلی پروپورشنل تو اوپر سے نیچے جو بڑھے گی شو کر رہا ہوتا ہے جب وہ ریڈ یا اورنج کلر شو کرتا ہے تو بیسیکلی اس کلر والی ویویو لیند شو کر رہا ہوتا ہے اور وہ ویویو لیند جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو کے وہ ہماری آنکھ پہ جو ہے وہ ایمیج بنا رہی ہوتی ہے اور جیسے اس کا کلر اور زیادہ ہیٹ کرتے ہیں لوہے کو تو وہ بلو کلر شو کرتا ہے وہ بلو کلر کا ایمیج جو ہے اس وقت اس سٹیڈ میں جب اس کو اور جیسے ہیٹ کرتے ہیں تو بلو کلر والی ویویو لیند کو ایمیج کرتا ہے اور اس کا ایمیج آنکھ میں بناتا ہے تو اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے فسٹر میں پڑا تھا کہ اگر کوئی جو سٹار ہے وہ ہم سے اویج آ رہا ہو تو اس کی ویولیند بڑھتی ہے تو ہم نے دیکھا ہوگا کیونکہ جب ویولیند بڑھتی ہے تو اس وقت ریڈ کلر شو کر رہا ہوتا ہے اور اگر سٹار ہماری طرف آتا تھا تو ہم کہتے اس کا جو کلر چینج ہوتا ہے اس کے ثرو ہم یہ اندازہ لگا دیتے تھے کہ کون سا جو سٹار ہے وہ ہماری طرف آ رہا ہے یہ ہم نے دوپلر ایفیکٹ میں پڑا تھا اور یہاں پہ بک میں ایک اور اگزیمپل دی ہے پلارٹینم وائر کی وہ کہتا ہے پلارٹینم وائر 500 ڈگری سیلسیس پہ یہ ڈال ریڈ کلر شو کرتی ہے یعنی کہ یہ ڈال ریڈ جو ہے وہ لانگر ویویو لیند والی کلر شو کر رہی ہوگی اور اگر آپ اس کا تیمپریچر بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں وہ کہتا ہے تقریبا 900 سیلسیس پہ دکھا گیا کہ اس کا کلر ریڈ سے چیری ریڈ ہو جاتا ہے ڈال ریڈ سے چیری ریڈ یہ بہت امپورنٹ ہوتی ہیں یہ آپ کو آنی چاہیے کہ 900 پہ پلاتینم وائر کون سا کلر شو کرتی ہے چیری ریڈ ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس کا کلر دل سے چیری میں تبدیل ہو رہا آپ دیکھیں ریڈ سے اورنج میں تو اس کی ویولنگ یہاں پہ زیادہ تھی اور انرجی کم تھی اس کی انرجی آپ بڑھا رہے ہیں تیمبریچر دینے سے اس کا کلر ریڈ سے چینج ہو رہا اورنج میں اور آپ نے 1100 سے اور زیادہ تیمبریچر تیمبریچر کرتے ہیں تو یہ وائٹ کلر شو کرتا ہے کیونکہ سیون ویولیند کا کمبینیشن ہے تو یہ اس وقت سارے کلر شو کر رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں تیمبریچر کے چینج کرنے سے کیسے کلر چینج ہوتے ہیں کیسے ہمارے پاس چینج ہو رہی ہے اس کو پریکٹیکلی ہمارے کوئی ایک میٹل باڈی جو ہے وہ عام طور پہ پلاٹینم کی بنی ہوتی ہے اگر آپ اس کو انتر سے پورا بلیکن کر دیں اور بلیکن کرنے کے لئے ہم جو یہاں پہ چیز کرتے ہیں اور کاربن بلیک بیسکلی یہ ایک ایسا بلیک کلر ہے جو کے ایپسنس او ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں پلاٹینم کا ایک باڈی بنا کے کیوں بنا کے ایک بہت چھوٹا سا سمال ہول یہاں پہ کر دیتے ہیں بہت سمال سا تا کہ جب ریڈیشن انٹر ہوں تو جیسی ریڈیشن انٹر ہوں گی تو ہم کیا کریں گے ہم نے اندر ایک کیویٹی کی اور کیویٹی کی پوری جو ہمارے پاس کیویٹی ہے اس کو ہم نے کاربن بلیک سے پینٹ کر لیا اور پھر ہم اس کے اندر ریڈیشن کو انسیڈنٹ کرواتے ہیں تو ریڈیشن اس کے اندر دیریکشن میں ریفلیکٹ ہوتی رہتی ہیں یہ ہر پوائنٹ پہ یہ ہر پوائنٹ پہ ریفلیکٹ ہوتے ہوتے آئیسا آئیسا یہ کیا کرتی ہے یہ اس باڈی میں 100% ایبزورب ہو جاتی ہے اور ایبزورب کب ہوگی جب اس کا تیمبریچر کم ہوگا یہ اس وقت ایبزورب ہو جائے گی اور جب آپ اس کو ہیٹ کریں گے تو اس وقت اس بلاک باڈی کا تیمبریچر سراؤننگ کی نسبت کم ہو جائے گا اور جتنی بھی ریڈیشن اس نے ایبزورب کی ان تمام ریڈیشن کو کیا کر دے گا اور اس وقت ہم کہتے ہیں کہ جب یہ ایبزورب کرتا ہے ریڈیشن کو اس وقت یہ بلاک باڈی آئیڈیل کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے اور جب یہ ایمیٹ کرتا ہے ریڈیشن کو ہیٹ ہونے پہ تو اس وقت یہ آئیڈیل جو ہے وہ ریڈییٹر کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے بلاک باڈی سے ریلیٹیڈ ایک بہت امپورٹنٹ ڈائیگرام پڑھنے والے انٹیسٹی ڈسٹیبیوشن ڈائیگرام جس کو انرڈی ڈسٹیبیوشن ڈائیگرام بھی کہتے ہیں یہ ایکسپیرمنٹ دو سائنٹس لومر اور پرنگ شیم نے کیا اور انہوں نے اس ایکسپیرمنٹ میں جو چیزیں یوز کی وہ کیا کیا تھی ایک فرنس آپ کو پتا ایک ہیٹیڈ باڈی ہے اور دو کن کے میررر اسمال کے ایک اپر کر میرر اور ایک لور کن میرر اور یہاں پہ ایک راک سالٹ پریزم یوز کیا اور ایک تھرمو پوائل اب ہر ایک کیا کام ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس نے فرنس اس میں ایک بلیک باڈی رکھ دی یہ فرنس ہے اس کے اندر ایک بلیک باڈی رکھ دی فرنس کو جیسے ہیٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہیٹ ہونے سے بلیک باڈی جتنی ریڈی ایشن اس نے ایبزارب کی ہیں تمام ریڈی ایشن کو امیٹ کرے گا اور ریڈی ایشن جب امیٹ ہوتی تو یہ خاص ویولین ایشن امیٹ نہیں ہوتی ہم اس ریڈی باڈی کو فرنس کو کے ذریعے اس بلیک باڈی کو ہیٹ کیا تو ہم نے دیکھا کہ یہ بلیک باڈی جو تمام ویولین ریڈی ایشن کو امیٹ کر رہے اس میں کچھ ویولین جو ہے کچھ ریڈی ایشن کی ویولین لیمیڈ وان ہے کچھ کی لیمیڈ ٹو کچھ کی لیمیڈ ٹھو تمام ریڈی ایشن ڈیفرنٹ ویولین ویولین ایمیٹ آرہی ہیں کچھ زیادہ ویولین ایمیٹ ہو رہی ہیں لیکن اس نے تمام ریڈی ایشن کم اور زیادہ ویولین ایمیٹ کی تھی اسFE سیم تیو ایمیٹ ایمیٹ کا رہا ہے تو ہم اگر ان ریڈیشن کو ہر ریڈیشن کے پاس جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ انرجی ہے کیونکہ ہر ریڈیشن کے پاس ڈیفرنٹ انرجی ہے تو ہر ریڈیشن کے پاس انٹینسٹی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے ہر ویو لیندھ جو ہے ہر ریڈیشن کی ویو لیندھ کے لانگ انٹینسٹی کیا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس کو ہی ہم نے حاصل کرنا تھا اس کو کیسے حاصل کرتے ہیں یہاں پہ جب فرنس کے ذریعے بلیک باڈی کو ہیٹ کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ ریڈییشن والی ڈیفرنٹ وییولینٹ والی ریڈیشن امیٹ ہوتی ہیں تو اس کے راستے میں ہم کن کے میررہ رکھ دیتے ہیں کن کے میررہ کیا کرتا ہے ان ریڈییشن کو نائنٹی ڈگری کے اینگل پہ کیا کرتا ہے ریفلیکٹ کرواتا ہے پھر ہم اس کے راستے میں راک سالٹ پریزم رکھ دیتے ہیں راک سالٹ پریزم سیمپل پریزم سے اس کے ڈیفرنٹ ہے کہ یہ کسی بھی ریڈیشن کو ایبزارب نہیں کرتا جتنی بھی ریڈیشن اس کے انسیڈنٹ ہو رہی ہیں تمام ریڈیشن کو یہ کیا کرے گا ٹرانسمنٹ کروائے گا اور ان کو یہاں سے جیسے یہ تمام ریڈیشن اس سے پاس آؤٹ ہوں گی ہم ایک اور کن کے میرہ رکھ دیتے ہیں جیسی کن کے میرہ رکھ دیتے ہیں جو ریڈیشن کو نائنٹی ڈگری کے اینگل پہ جو ہے وہ ریفلیکٹ کرواتا ہے اور ڈائریکشن اس طرح سے سیٹ کرتے ہیں کہ یہ تھرمو پوائل پہ جا کے جو ہے وہ انسیڈنٹ ہوتا ہے تھرمو پوائل بیسکلی ایک ایسا ڈیوائس ہے جو ہر طرح کی انرجی والی ریڈیشن کو ایبزارب کرتا ہے ہر طرح کی انرجی یا دوسرے ارفاغ میں یہ کہہ سکتے ہیں تھرمو پوائل ایک ایسا ریڈییٹر یا ایسا ڈیٹیکٹر ہے جو ہر انٹینسٹی والی لائٹ کو جو ہے وہ ریسیو کر رہا ہوتا ہے اب ہر انٹینسٹی والی لائٹ جو ہے اس کی ویولینٹ ہے ڈیفرنٹ ہوگی اور یہ تمام ریڈیشن کو جس کی انٹینسٹی اس کی ویولینٹ کے لاؤنگ ڈیفرنٹ ہے اس کو یہ ایبزارب کر رہا ہے اور اس کے ذریعے ہم ایک گراہ پلوڈ کرتے ہیں انٹینسٹی اور ویولیند کا ہم ایک گراہ پلاٹ کرتے ہیں انٹینسٹی اور ویولیند کا ہم نے یہ دیکھا اگر ہم صرف اور صرف وان تھاؤزنٹ کیلون پہ دیکھیں ہم نے دیکھا وان تھاؤزنٹ کیلون پہ ایسا نہیں کہ صرف ایک ویولیند یہ میٹو ہو رہی ہے ہم نے دیکھا کہ کچھ ویولیند جو ہیں کچھ ریڈیشن ایسی ہیں جن کی ویولیند زیادہ اور کچھ ویولیند ایسی ہیں کچھ ریڈیشن ایسی جن کی ویولیند کم ٹھیک ہے اور ان کی تمام ریڈیئیشن کی جو ویولنٹ انٹینسٹی ہے اس کی ویولنٹ کے لاؤنگ ایک جیسے نہیں بلکہ ڈیفرنٹ ہے اور جب ہم نے گراپ لوٹ کیا تو ہم نے یہ دیکھا ہم گراپ میں ایکس ایکسز کے لاؤنگ ویولنٹ رہ کریں اور جیسے ایکس ایکسز کی طرف موف کریں گے تو ویولنٹ بڑھے گی اور وائی ایکسز کے لاؤنگ موف کریں گے تو انٹینسٹی بڑھے گی اور انٹینسٹی بیسیکلی ہے کیا کسی بھی یونٹ ایلیا پہ پار سیکنڈ جتنی ریڈییشن انسیڈنٹ ہوتی ہیں انہیں کہتے ہیں انٹینسٹی اسے ہم کہتے ہیں انرجی امیٹنس اب یہ جو انٹینسٹی ہے ہم نے دیکھا کہ وہ جیسے جیسے ویویلینٹ جو ہے وہ شروع میں کم تھی تو انٹینسٹی کم تھی اور جیسے جیسے ویویلینٹ جو ہے وہ ریڈیشن کی بھاڑ رہی ہے آپ ایکس ایکسز کی طرح موو کر رہے ہیں تو ریڈیشن ویویلینٹ بھاڑ رہی ہے تو ہم نے دیکھا کہ انٹینسٹی بھی بھاڑی کیونکہ وی ایکسز کی طرح موو کر رہے ہیں پھر ہم نے دیکھا یہ خاص پوائنٹ ایسا آیا ایک خاص ویویلینٹ ایسی آئی لیٹس ہے یہ ویویلینٹ ہے جس کو میں نے پرپینڈگل ایک خاص ویویلینٹ پہ آپ دیکھیں کہ انٹینسٹی جو ہے وہ کیا ہے میکسیمم اتنی اس گراہ میں 1000 کلون پہ یہ صرف 1000 کلون پہ ہے انٹینسٹی کیا ہے یہ پیک میکسیمم انٹینسٹی ہے آئی نوڈ کہہ دیا پھر ہم نے اس ویویلینٹ سے جب سے ہی آگے بڑھے اور زیادہ ویویلینٹ بڑھائی تو انٹینسٹی جو ہے وہ کیا ہو گئی کم ہم نے دیکھا کہ ایک خاص کانسٹنٹ ٹمپریچر پہ جو اوپر ایکسپیرمنٹ کی ہے کانسٹنٹ ٹمپریچر پہ جیسے جیسے شروع میں ویویلینٹ کم تھی انٹینسٹی کم تھی ویویلینٹ بڑھ رہی تھی تو انٹینسٹی بھی بڑھ رہی تھی ایک خاص ویویلینٹ تک تو انٹینسٹی میکسیمم ہوئی لیکن اس کے بعد مزید ویویلینٹ آپ نے بڑھائی تو انٹینسٹی کی ویلیو کیا ہو گئی کم ہو رہی ہے تو وہ ویویلینٹ جس پہ انٹینسٹی کی ویلیو میکسیمم آتی ہے اس کو کہتے ہیں maximum wavelength اس maximum wavelength کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 1000 kelvin پہ اس پوری قرب میں جس میں اس پوری قرب میں temperature کتنا ہے 1000 kelvin اس کا مطلب maximum wavelength کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس پوری قرب میں جو یہ point ہے اس point پہ wavelength کی value maximum ہے بلکہ maximum wavelength کا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ wavelength ہے جس پہ intensity کی value کیا ہوتی ہے maximum ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے experiment یہ کیا کہ جیسے ہی ہم نے temperature جو ہے وہ یہاں پہ 1000 سے بڑھا کے 1260 kelvin کر دیا کتنا 1260 تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہمارے پر radiation یہاں پہ emit ہو رہی ہیں ان radiation کی وہ radiation lambda 1 lambda 2 lambda 3 ہیں لیکن ان کی temperature کے بڑھانے سے ہم نے دیکھا intensity بڑھ گئی ہم نے اور ان کی intensity کیا ہو گئی بڑھ گئی لیکن جو ان کی maximum wavelength تھی وہ کم ہو گئی کیسے ہم نے اس میں graph میں شو کیا یہ دیکھیں یہ green color میں جو graph میں line ہے یہ ہم نے draw کیا ہے 1260 kelvin پہ ہم نے یہ دیکھا کہ 1200 پہ overall intensity بڑھی ہے overall intensity کیا ہو یہ بڑھی ہے لیکن ہمارے پاس جب اس کی اس کا جو trend ہے وہ بلکل same ہے جیسے کہ 1000 کا ہے کہ شروع میں لوگ wavelength پہ intensity کم تھی جیسے جیسے آپ wavelength بڑھا رہے ہیں intensity بڑھ رہی ہے اور آپ کے پاس ایک wavelength ایسی آتی ہے جس پہ intensity کی value کیا ہے وہ maximum ہے یہاں پہ wavelength 1260 kelvin پہ intensity کی value کیا ہے maximum اس wavelength کو ہم کہتے ہیں maximum wavelength اس maximum wavelength کے بعد اگر wavelength کو بڑھاتے ہیں تو intensity کی value کم ہوتی جاتی ہے اور اسی طرح آپ 1450 پہ آپ نے temperature اور بڑھایا تو intensity overall curve کی بڑھ گئی لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس low wavelength پہ intensity کم ہے اور اسی طرح ایک maximum wavelength آئی جس پہ intensity maximum ہے اور پھر maximum wavelength کے بعد intensity کی value کم ہو رہی ہے اور and so on یہ ہمارے پاس بالکل trend اب یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے پاس constant temperature سے جیسے ہی آپ 1000 سے آپ نے 12 160 temperature کی ہے temperature بڑھایا تو آپ کے پاس جو maximum wavelength ہے اس کی value جو ہے وہ آپ کے پاس دیکھیں وہ left side پہ کیا ہو گئی ہے وہ shift ہو گئی یہاں سے یہاں کی طرف shift ہو گئی ہے تو اس کا مطلب temperature کے بڑھانے سے maximum wavelength جو ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ تھوڑی کام ہوتی ہے temperature بڑھا رہے ہیں اور maximum wavelength کیا اور یہ کام اسی طرح یہاں پہ آپ نے جیسے 1260 سے 1550 temperature کیا تو maximum wavelength جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی left side کی طرف تھوڑی shift ہو گئی یعنی کہ اس کی value جو ہے یہاں پہ اتنی maximum wavelength تھی اور یہاں پہ اتنی ہے maximum wavelength اور جیسے ہی آپ نے جو ہے وہ 1450 کیا تو maximum wavelength کی value یہ یہاں سے لے کے یہاں تک اور زیادہ کام ہو گئی تو یہ جو ہمارے پاس maximum wavelength temperature جتنا آپ بڑھا رہے ہیں maximum wavelength اسی ratio سے کیا ہو رہی ہے وہ کام ہو رہی ہے overall دونوں کیا رہتے ہیں constant رہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس ایک point یاد رکھے گا یہ ہمارے پاس جو یہاں پہ radiation emit ہو رہی ہیں یہ radiation جو ہے کیونکہ ان کی intensity different ہے کسی کی intensity زیادہ ہے کسی کی intensity کام ہے مطلب کسی کی energy زیادہ ہے کسی کی energy کام کچھ یہاں پہ radiation ایسے ہیں جن کی energy والی range وہ visible region میں لائے کرتی ہے ٹھیک ہے اور کچھ ایسی ہیں جن کی جو range ہے وہ infrared میں لائے کرتی ہے کچھ کی ایسی ہے جو ultraviolet region میں لائے کرتی ہے جب ہم نے یہاں پہ energy distribution graph جو ہے وہ plot کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو اس central region ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ وہاں پہ visible region ہے دیکھیں جو ہمارے پاس maximum wavelength سے away والا region ہے جہاں پہ intensity کام ہے وہ infrared والا region ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ultraviolet والا region ہے اب ہمارے پاس جو practically اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو classical physics تھی اس کے مطابق اس کے مطابق تو ایسا تھا کہ ہمارے پاس یہ let's say یہ ہمارے پاس جو ہے وہ intense maximum wavelength ہے ٹھیک ہے classical physics کے مطابق ہمارے پاس جو wavelength جب زیادہ ہوتی ہے تو intensity کام ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے wavelength کام ہوتی جاتی ہے تو intensity بڑھتی جاتی ہے آپ دیکھیں آپ کے پاس intensity کیا اور یہ اب بھڑ رہی ہے ٹھیک ہے آپ آپ یہاں پہ دیکھیں classical physics کے مطابق wavelength زیادہ ہوگی تو intensity کام ہوگی جیسے یہ point ہے یہ والا region جو ہے اس میں intensity کام ہی ہے wavelength زیادہ ہونے سے ٹھیک ہے اور جیسے جیسے آپ wavelength کام کرتے جا رہے ہیں intensity بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے آپ دیکھیں maximum wavelength جہاں پہ ملتی ہے classical physics کے جو black body ہے اس میں maximum wavelength کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ہے وہ کیا ہے ultraviolet region ultraviolet region میں wavelength کی value کیا ہوتی جاتی ہے وہ کام ہوتی جاتی ہے لیکن classical physics کے مطابق جو ultraviolet region ہے اس میں بھی ہمارے پاس جو intensity ہے وہ بھاڑ رہی ہے تو practically black body میں ایسا نہیں ہو رہا لیکن classical physics کے مطابق theoretically جو ہے وہ ایسا ہو رہا تھا اس behavior کو کہ یہ ہمارے پاس maximum wavelength کے بعد جو ہمارے پاس یہ dip آئی ہے intensity میں کم ہی آئی ہے یہ کیوں آ رہی ہے اس کو classical physics explain نہیں کر پائی تھی اس کو آگے max class میں explain کیا تھا اور اسی بات پہ اس کو nobel prize بھی دیا گیا وہ کیسے explain کیا تھا اس کو ہم اس سے آگے والے ٹاپک میں کرتے ہیں لیکن یہاں پہ جو black body کی classical physics کے ساتھ contradiction آئی تھی وہ یہی آئی تھی کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ intensity wavelength کام کر رہے ہیں intensity کام ہو رہی ہے تو یہ والا ریجن جو ہے وہ infra red region میں تو یہ rule جو ہے وہ صحیح apply ہو رہا ہے infra red region میں ٹھیک ہے اور لیکن جب maximum region visible region تک آتے ہیں وہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد visible region سے ultraviolet region میں black body میں جو dip آتی ہیں intensity suddenly کام ہو جاتی ہے اور classical physics کے مطابق جو ہے وہ theoretically ہمارے پاس جو ہے وہ intensity جو ہے وہ ultraviolet region میں بھی بڑھنی چاہیے وہ یہاں پہ نہیں بڑھتی یہ کیوں ایسا ہوتا اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں اب یہاں پہ یہ ہمارے پاس جو behavior ہے اس کو ہمارے پاس اس میں دیکھتے ہیں یہ جو black body region ہے یہاں پہ جو graph آیا ہے اس graph میں یہ جو area آ رہا ہے یہ area کس کو شوک آ رہا ہے یاد رکھے گا certain temperature پہ ہمارے پاس certain temperature پہ جو ہمارے پاس پار second کسی unit area پہ جتنی radiation radiate ہو رہی ہیں کسی particular temperature پہ پار second جتنی بھی radiation radiate ہو رہی ہیں اس کو یہ area represent کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا ہی area بڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو energy radiated per second ہے وہ بھی کیا ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے جیسے کہ 1260 kelvin پہ area جو ہے وہ total یہ والا area پورا area ہو گیا اسی طرح 1450 پہ area total ہو گیا تو ہمارے پاس temperature بڑھنے سے area بھی کیا ہو رہا ہے وہ بڑھا ہے تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اور یہاں پہ یہ جو visible region ہے آپ کو پتہ ہے ریجن میں یہ کلرز جو ہیں وہ یہاں پہ نظر آئیں گے اب اس کے جو results ہیں اس curve کو ہم کہتے ہیں intensity distribution curve یہ ہمارے پاس wavelength کے change ہونے سے کتنی intensity جو ہے وہ ہمارے پاس radiation کی change ہو رہی ہے اس کو یہ show کرتی ہے اس لئے ہم اس کو intensity distribution curve کہتے ہیں اس کا جو پہلا جو result ہے وہ یہ ہے non-uniform energy distribution non-uniform جو ہے وہ energy distribution کیا ہے اگر ہمارے پاس uniform distribution ہوتی تو یہ جو curve ہے اس میں ہمارے پاس intensity ہے اس کی line straight line آتے ہیں لیکن ہمارے پاس کیونکہ یہ curve آ رہی ہے یہ straight line نہیں مل رہی wavelength کے change ہونے سے اور یہ continuously change ہو رہی ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو intensity distribution graph ہے اس میں intensity یا ہم energy جو radiation کی وہ مسلسل کیا ہو رہی ہے وہ change ہو رہی ہے اس لئے یہ جو graph ہے یہ non-uniform graph ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں non-uniform energy distribution curve جن ڈائے گرام ٹھیک ہے تو پہلا result یہ ہے دوسرا result relation between temperature and maximum wavelength میں نے ابھی اوپر آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ temperature T1 سے T2 بڑھا دیتے ہیں جیسے temperature آپ نے 1000 سے 1260 کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو maximum wavelength ہے یہ maximum wavelength یہاں پہ تھی تو یہ left side پہ تھوڑی کم ہو گئی یہاں پہ maximum wavelength آپ کو 1260 پہ اتنی ہے اور 1000 پہ آپ کے پاس لیڈ سے اتنی ہے تو wavelength میں temperature میں جتنا اضافہ ہوا اتنی wavelength میں کیا ہو گئی کمی یہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں inversely proportional maximum wavelength اور temperature ان کو solve کریں تو آپ کے پاس constant آتا ہے اس constant کو 20 سے ظاہر کرتے ہیں اور اس constant کو ہم کہتے ہیں وینس constant اور اس کی value جو ہے وہ 2.9 into 10 to raise minus 3 اس کے unit کیا ہوں گیا وینس constant کے اور lambda wavelength اس کے unit میٹر اور temperature کے unit اس کے unit ہوں گے میٹر کلون اور یہ ہی important mcqs ہے وینس constant اس کی اقل ہوتا ہے 2.9 into 10 to raise minus 3 میٹر کلون اب شیپ جو ہے وہ نرجی distribution کی وہ کیسی ملتی ہے یا پھر ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں variation of intensity with wavelength ہمیں پتہ ہے maximum wavelength تک maximum wavelength تک شروع میں جیسے جیسے wavelength آپ بڑھا رہے ہیں intensity بڑھتی جاتی ہے شروع میں wavelength بڑھا رہے ہیں intensity بڑھتی ہے اور maximum wavelength تک بڑھتی ہے اس کے بعد آپ wavelength کو بڑھاتے بھی جائیں تو intensity کی value کیا ہوتی جاتی ہے کام ہوتی جاتی ہے اس لحاظ سے جو intensity ہے wavelength کے لحاظ سے کیا ہو رہی ہے وہ change ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے important point یاد رکھ رہے ہیں area under intensity distribution graph وہ کس کو شو کرتا ہے area جو ہے وہ intensity distribution کے انڈر جو آتا ہے وہ area basically energy radiated at certain temperature اس کو represent کرتا ہے energy radiated at certain temperature اور energy radiated per second ہوتی ہے ٹھیک ہے certain temperature اس کو represent کرتا ہے اور یہ جو energy یہاں پہ radiate ہوتی ہے یہ کسی temperature پہ یہاں پہ یاد رکھے گا وہ temperature کی fourth power کے proportional ہوتی ہے ٹھیک ہے temperature کی fourth power کے اور اس proportional کو ختم کریں تو ہمارے پاس ایک constant آتا ہے اس constant کو کہتے ہیں stiffens constant اور ہمارے پاس energy برابر آتی ہے stiffens constant multiple by temperature کی power four ٹھیک ہے اور اس law کو ہم کہتے ہیں stiffens wortsman law اور یہاں پہ یہ جو stiffens constant ہے وہ برابر کس کی ہوتا ہے وہ energy divided by temperature کی power four اور اس کی value آپ نے یاد رکھنی ہے five point six seven into ten to raise for minus eight اور اس کے unit ہوتے ہیں watt میٹر سکیر پار kelvin four یہ کیسے آتے ہیں unit stiffens برابر ہے seven constant is equal to e divided by temperature کی power four energy یہاں پہ energy کیا ہے energy پار سیکنڈ پار یونٹ ایریا تو e برابر ہے جوال energy پار سیکنڈ پار یونٹ ایریا ایریا اور یہاں پہ دیوائیڈ بائی کیا کیا اور جوال وار جوال وار سیکنڈ آپ کو پتہ ہے وارڈ 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 سیکنڈ وارڈ 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 same وارڈ انرجی کام ہے تو لانگسٹ ویبلنٹ والی لائٹ امیٹ ہوگی اور وہ ریڈ کلر ہے اس لیے لو ٹمپریچر پہ انرجی کام ہونے کی وجہ سے زیادہ لانگ ویبلنٹ امیٹ ہوتی ہے اور وہ ریڈ کلر والی شارٹ پیشن ہے وہ کہتا ہے کہ بلیک باڈی جو ہے اس کا ٹمپریچر آپ ڈبل کر دیں تو اس کی جو انرجی ہے اس پہ کیا فرق پڑے گا یاد رکھے گا جب ٹمپریچر ڈبل کر دیں گے تو ٹمپریچر کا ڈبل پی سے ٹو ٹی ہو جائے گا یعنی کہ ٹو کا اگر آپ پاور فور لیں تو یہ برامر ہے گا سکس ٹوینز تو یاد رکھے گا اس وقت اس کی انرجی سکس ٹائم جو ہے وہ بھڑ جائے گی انرجی آف دا کچھ ایم سی ہیوز ہیں وہ اپنے یاد رکھ رہی ہیں بلیک باڈی ریڈیشن سے انرجی آف دا بلیک باڈی ریڈیشن میرے آپ کو ساری بتائی ہیں بلیک باڈی کی جو ریڈیشن کی انرجی ہے وہ کس پہ ڈپینڈ کرتی ہے ٹمپریچر پہ ٹمپریچر چینج کریں گے تو انرجی ریڈیشن جو ہے وہ کیا ہو جائے گی چینج ہو جائے گی وہ بدل جائے گی اور اس کا فارمولا کیا ہے اس اکول ٹو سگما ٹی کی پاور فور وین پلاٹینم ایز ہیٹیڈ ایٹ بکام چیری ریڈ چیری ایٹ کب پہ ہوتا ہے فائی ہنڈڈ پہ پریچر پہو جائے گی پریچر پڑا ہے پریچر پہو کب پھلے دلڈ ریڈ چیری ریڈ تیسییییییییان تیسیی� پریچر پہو پریچر پہو پچھنو پیچر پہو equal to constant is known as ween's law as temperature of the black body is raised the wavelength corresponding to the maximum intensity wavelength جو ہے وہ کب ہوتی ہے وہ shift towards lower wavelength کی طرف کیونکہ intensity کیا ہوتی ہے وہ بھڑ جاتی ہے the energy radiated is directly proportional to the fourth power of the Kelvin temperature اس کو ہم کیا کہتے ہیں stephen's law بھی اوپر پڑا ہے according to the stephen's law about black body radiation directly proportional to the fourth power of temperature at low temperature bodies usually emit a radiation of long wavelength جب temperature کام ہوگا تو long wavelength ہوگی next یہ جو پورا ثابتہ تھا اس کا اس کو explain مزید جو ہے وہ اس کے behavior کو black body کے پلانسک نے پیش کیا اور اس نے theory دی جس کو کہتے ہیں پلانسک theory اور یہ assumptions کی base پہ دی تھی اور پلانسک کی assumption کیا تھی اس کو ہم دیکھتے ہیں ہم نے ابھی اوپر پڑا کہ جو energy distribution graph ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ شروع میں ہمارے پاس جب wavelength کام ہوتی ہے تو ہمارے پاس intensity کام ہوتی جیسے جیسے wavelength بڑھا رہے ہیں intensity بڑھتی ہے اور خاص wavelength maximum wavelength تک intensity maximum ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد maximum wavelength سے آگے wavelength کو increase کریں تو energy جو ہے یا intensity جو ہے اس کی value کام ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہے اور maximum wavelength کا مطلب یہاں پہ ہرگز یہ نہیں کہ یہ longer wavelength ہے یہاں پہ اس temperature پہ بلکہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس wavelength پہ intensity کیا ہوتی ہے maximum ہوتی ہے اب اصل میں classical physics کے مطابق جو ہمارے پاس graph تھا وہ ایسا تھا کہ اگر آپ intensity جو ہے شروع میں آپ کے پاس longest wavelength پہ intensity کام ہے لیکن آپ wavelength کو بڑھا کام کرتے جا رہے ہیں تو intensity بھاڑ رہی ہے اور آپ کے بعد maximum wavelength یعنی کہ visible region تک تو یہ والا behavior وہ بلکل ٹھیک ہے infrared سے visible region تک تو بلکل ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی وہ maximum wavelength سے بعد ultraviolet region میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پہ black body میں جو intensity ہے اس میں ڈیپ پہ جاتا ہے وہ کم ہوتی ہے لیکن theoretically وہ intensity جو ہے وہ بڑھتی ہے تو اس کا آنسر جو ہے وہ پلاسک نے اس طرح سے دیا اس نے کہا کہ جو ہمارے پاس ریڈیشن ہے electromagnetic rays جو عام طور پر ہمیں پتا ہے heated body کی surface emit ہوتی ہیں یا ہم یہ کہتے ہیں کہ atoms کی vibration سے ہمارے پاس ہم نے 15 chapter میں پڑھا تھا electromagnetic waves میں کہ جب atoms vibrate یا oscillate کرتے ہیں تو electromagnetic waves خارج ہوتی ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ جو waves خارج ہوتی ہیں electromagnetic waves یہ continuous energy کی شکل میں خارج نہیں ہوتی بلکہ یہ جو waves ہیں یہ چھوٹے چھوٹے packets کی شکل میں خارج ہوتی ہیں اور یہ packet بہت زیادہ چھوٹے اور ہر packet جو ہے وہ discrete ہوتا ہے یہ جو wave خارج ہو رہی ہے اس میں پوری wave جو ہے اس کی energy ایک جیسی ہو بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے packets کی شکل میں خارج ہوگی کسی جگہ یہ packet جو ہے اس کی energy کم ہوگی کسی جگہ اس packet کی energy کیا ہوگی زیادہ جیسے یہاں پہ اگر packet ہے اس کی energy ہمارے پاس یہاں پہ یہ کافی زیادہ packets ہیں تو ایسا نہیں کہ اس packet کی energy کے برابر ہو اور اس packet کی energy اس کے برابر ہو وہ کہتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے packets کی شکل میں خارج ہوگی اور ہر packet کی energy کیو گے discrete ہوگی اور اس نے تلانس نے کہا تھا کہ یہ جو energy کے پیکٹس ہیں ان کو ہم کہتے ہیں quanta ٹھیک ہے اور اس نے کہا کہ یہ جو quanta ہے اس a quanta صرف a quanta اس کی جو energy ہے اس quanta کی frequency کے directly proportional ہوتی ہے کیوں کہ اس نے کہا تھا کہ یہ جو packets of energy یا radiation ہے یہ مسلسل کیا کاری ہوتی ہے vibrate کاری ہوتی ہے یا oscillate کاری ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے فریکوینسی جو ہوتی ہے اس ریڈیشن کی جو فریکوینسی ہوتی ہے وہ اس کی انرجی کے کیا ہوتی ہے پرپورشنل ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس نے کہا کہ یہ جو انرجی ہے وہ فریکوینسی کے پرپورشنل ہے پرپورشنلیٹی سائن کو ختم کریں تو کانسٹنٹ آتا ہے اس کانسٹنٹ کو اس نے نام دیا اپنے نام پر پلانسک کانسٹنٹ اور اس کی ویلیو تھی 6.63 into 10 to this پر مائنس 34 جاول سیکنڈ جاول سیکنڈ یونٹ کیسے آتے ہیں انرجی کے یونٹ جاول ہیں اور فریکوینسی کے یونٹ کیا ہوتے ہیں پر سیکنڈ اور یہ ڈیوائیڈ اور اوپر جاکے ملٹیپلائے تو جاول سیکنڈ یونٹ آئیں گے اور یہی یونٹ اینگولر مومینٹم کے بھی ہوتے ہیں جس جو برابر ہوتا ہے ل کروس بھی یا ایم بی آر یہاں سے آپ یونٹ یہ میں نے فائنڈ آٹ کیا ہے اس کے بھی یونٹ کیا ہوتے ہیں جاول سیکنڈ ایمپورٹنٹ ایم سیکنڈ ہے کہ پلانس کونسنڈ اور اینگولر مومینٹم کے یونٹ اور ڈیمینشن کے ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں تو یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے اب یہ جو پلانس کے تھا اس نے کہا کہ یہاں پہ جو ہمارے پر ریڈیئیشن ہے وہ ہمارے پاس پیکٹس کی شکل میں خالج ہوتے ہیں اس نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کیونکہ انٹینسٹی کام ہے تو اس لیے ان کی جو ہمارے پاس انرجی ہے وہ کیا ہے کام ہے اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اس نے کہا کہ انٹینسٹی زیادہ ہے تو انرجی اس نے کیا ہے زیادہ ہے اس نے کہا کہ یہاں پہ اگین اگر الٹرا والٹ ریڈن جو ہے اس میں ہمارے پاس اگین جو ہے وہ ہمارے پاس انٹینسٹی کام ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو پیکٹس ہیں ان کی انرجی کیا ہو رہی ہے وہ کام ہو رہی ہے اس نے بعد میں ایک میتھمیٹیکل جو ہے وہ تھیوریٹیکل ایکسپریشن دیا اور اس کی بیس پہ یہ جو کلاسیکل فیزکس کا یہ جو بہیوئر تھا جو الٹرا والٹ ریجن میں جو ہے وہ اوپر کی طرف ہی جا رہا تھا اس نے پلانسک نے دیکھا اس کے اس رول کو میتھمیٹیکل ایکسپریشن کو جب یہاں پہ اپلائی کیا گیا تو اس کے مطابق کلاسیکل بہیوئر تھا اس میں بھی ڈیپ آئی تو اس کے مطابق پلانسک نے جو اس کی بہیوئر تھا اس کو ایکسپریشن کیا اور اسی کی بیس پہ اس کو 1918 میں نوبل پرائز دیا گیا ٹھیک ہے تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے 1918 میں اس کو نوبل پرائز ملا تھا اور اسی کے بیوئر کو بعد میں آئنسٹائن نے آگے ایکسٹینڈ کیا تھا اس نے آئنسٹائن نے کہا جو پلانسک نے بات کی کہ جو انرجی ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس کی شکل میں جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے اور ہر پیکٹ کی انرجی ڈیفرینٹ ہوتی ہے اور یاد رکھے گا اس نے کہا کہ ان کی انرجی ڈسکریٹ ہوتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس 1.5 قوانٹا جو ہے وہ کسی جگہ exist کریں قوانٹا جو ہے وہ ہمارے پاس ایک indivisible quantity ہے ٹھیک ہے اس نے کہا کہ ہمارے پاس صرف ایک قوانٹا ہو سکتا ہے دو قوانٹا ہو سکتے ہیں تین قوانٹا ہو سکتے ہیں اسی کے view کو آئنسٹائن نے اس طرح سے گیا اس نے کہا کہ پلانسک کی جو بات ہے وہ بلکل ٹھیک ہے کہ انرجی پیکٹ کی شکل میں ٹرائول کرتی ہے اور اس نے آئنسٹائن نے انہی پیکٹ کو جو ہے فورٹونز کا نام دیا جن کو پلانسک نے کوانٹا کا نام دیا تھا اور اس نے کہا کہ جو فورٹونز ہیں وہ الیکٹرومگنائٹک وییوز چاہے کوئی بھی الیکٹرومگنائٹک ویوز ہو گیما ریز ہو ایکس ریز ہو آلٹرا والٹ انفارائیٹک کوئی بھی لیکٹر مگنیٹک ریز ہو فورٹون اس کا انٹیکرل پارٹ ہے اور اس نے کہا انٹیکرل پارٹ بھی ایسا کہ جس کو مزید دیوائیڈ نہ کیا جا سکے جیسا کہ اور یہ جو ہے اس کو ہم فورٹون جو ہے اس کی ایکویشن کو ہم ڈیفرینشیئٹ نہیں کر سکتے یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ اس کو یہ انڈیویزیبل پارٹ ہے اس کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے آج سے تقریبا دو دھائی تین سو سال پہلے جب ایٹم جو ہے اس کے بارے میں اس کو ایکسپلین کیا جا رہا تھا تو سائنزانوں کا خیال تھا کہ ایٹم جو ہے اس کو جو ہے وہ مزید دیوائیڈ کیا جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے اس وقت ایٹم جو تھی اس کی ایکویشن کی ڈیفرینسیئیشن کی اور ڈیفرینسیئیشن جو ہے وہ ایٹم کی ایکویشن کی ہو رہی تھی اور ایسی تمام ایکویشن جن کی ڈیفرینسیئیشن ہو جائے ان کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو حالانکہ اس وقت ایٹم جو ہے اس کو ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا تھا اس کے فنڈمنٹل پارٹیکل میں الیکٹون پروٹون اور نیوٹرون میں لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ایٹم جو ہے وہ اس کو مزید تقسیم کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی ایکویشن جو ہے وہ ڈیفرینشیئٹ ہو رہی ہے تو اور اسی طرح ہمارے پاس جو فورٹون ہے اس کی ایکویشن کو ہم ڈیفرینشیئٹ نہیں کر سکتے تو اس لیے اس نے کہا کہ یہ ایک انٹیگرل پارٹ ہے کس کا الیکٹرومگنیٹک ویبز کا اور اسی طرح ہم نے ڈیفرینشیئشن کا جو ہے وہ اولٹ انٹیگریشن بھی ہے کہ ایسی چیزیں جو کمبائن کر سکیں ان کی انٹیگریشن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دو پوائنٹ بھی آپ نے یاد رکھیں سپیشل تھیری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق آئنسائن نے ہمیں کہا تھا کہ جو انرجی ہے وہ برابر ہوتی ہے اس ایکول ٹو ایم سی سکیر میس انٹو سی سکیر اس نے کہا کہ انرجی بیسیکلی میس ہے اگر آپ کے پاس انرجی ہو اگر آپ انرجی کو روک سکتے ہو اگر آپ انرجی کو روک سکتے ہو تو انرجی کو آپ میس میں کنورٹ کر سکتے ہیں یا اس نے کہا کہ اگر ایک میس ہے اس کو سپیڈ آف لائٹ سے موو کروا دیں تو آپ اس کو انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں دیکھیں آئنسائن نے یہاں پہ بڑی important بات کی کہ energy of photon جو ہے اگر آپ photons جو ہے اس کی energy کو روک سکیں تو آپ اس کو mass میں convert کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے ہم یہ خیال کرتے تھے کہ mass یا energy جو ہے وہ inter convertible نہیں ہے تو اس نے کہا یہ inter convertible ہیں بالکل ہیں اور اس نے یہ equation پیش کی اور یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو separate لکھ سکتے ہیں mc square کو لکھ سکتے ہیں mc multiply by mc اور mass into velocity اس کو ہم کہتے ہیں momentum اور یہ گریک ورڈ prob اس کا پہلا لیٹر پی سے ہم اس کو represent کرتے ہیں momentum کو اور یہاں پہ equation کیا ہو جائے گی e is equal to p c اور c constant تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ energy جو ہے وہ directly proportional ہے momentum کے یعنی کہ جس photon کی energy زیادہ ہوگی اس کا momentum بھی زیادہ ہوگا important point ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جس کی energy زیادہ ہوگی اس کا momentum زیادہ ہوگا اور جس کا momentum زیادہ ہوگا اس کو ہم detect بھی easily کر سکتے ہیں اس photon کو اس energy والے photon کو تو ہم پلاس کے مطابق energy جو ہے وہ photon کی کس کے equal ہوتی ہے وہ برابر ہوتی hf کے اور آئنسائن نے کہا کہ ہمارے پاس جو photon کی energy ہے وہ p c کے equal ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں hf برابر ہے p c کے اور p momentum of photon برابر کس کے ہے hf divided by c اور f جو ہے وہ کس کے equal ہوتا ہے f برابر ہوتا ہے c is equal to f lambda اور f برابر ہے c over lambda تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کی جگہ پہ اس equation سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ momentum of photon directly proportional ہے frequency کے یعنی کہ جس photon کی frequency کیوں سے زیادہ ہے اس کا momentum بھی زیادہ ہے important mcu's آپ نے یاد رکھنی ہے اور یہ value یہاں پہ اوپر والی equation میں put کر دیں تو momentum برابر آئے گا h over lambda کے c اور c cancel تو جس photon کی wavelength سب سے کم ہوگی wavelength کم ہوگی اس کا momentum کیا ہوگا زیادہ اس photon کو ہم easily detect کر سکتے ہیں تو یہ تمام جو ہے وہ mcq's ہیں اور آئنسائن نے اس view کو تھوڑا سا اور plants کی تیوری کو بڑھایا آگے اس نے کہا کہ energy جو ہے وہ steps کی شکل میں خارج ہوتی ہے ٹھیک ہے energy جو ہے وہ کسی بھی electromagnetic waves کی وہ steps کی شکل میں خارج ہوتی ہے اور اس نے کہا کہ کائنات میں ہر چیز جو ہے وہ energy کو emit یا radiate کر رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم انہا energy کو detect نہیں کر سکتے for example ہمارے پاس سپرنگ mass system ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سپرنگ mass system کو یہاں پہ آپ نے force لگائی oscillate کروایا اور اگر اس کی oscillation جو ہے اس کی frequency جو ہے وہ 100 hertz ہے تو اگر آپ اس کی energy نکال لیں تو age آپ کو پتہ ہے 6.63 into 10 to this for minus 30 4 joule second ہے اور frequency کتنی ہے 100 اگر 100 کو age سے multiply کریں تو answer کتنا آتا ہے 6.63 into 10 to this for minus 30 2 joule یہ energy اگر سپرنگ vibrate کر رہا ہے 100 hertz تو اس کی energy اتنی آ رہی ہے اور یہ energy اتنی کم ہے کہ ہم اس کو detect نہیں کر سکتے لیکن energy ہے ٹھیک ہے تو اس نے کہا کہ جس کی energy جس کی frequency آئنسٹائن نے کہا کہ جس vibrating body کی frequency زیادہ ہوگی اس کی energy بھی زیادہ اور اس کو sense بھی کیا جا سکتا ہے اور یہی بات elektromagnetic rays جو ہیں وہ ہمارے پاس یہ ہیں اس کو یاد رکھنے کا طریقہ آپ نے یاد رکھنا ہے جی ویسے یاد رکھنا ہے جی اور x u v i am wim ray x zoo wim ray اور اس کا مطلق کیا gamma rays x rays ultra wailet visible rays infrared micro waves radio waves energy wave نیچے سے اوپر کی طرف جائیں تو energy پوائنٹ میں نے ابھی اوپر آپ کو بتایا جس کی wavelength کم ہو اس کی momentum کیا ہوگا زیادہ یا اس کی energy کیا ہوگی زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ gamma rays is اس کی energy سب سے زیادہ ہے اور اس کی energy کا photon جو ہے وہ ہمارے پاس کتنے ہوتا ہے 1 m e v کا ہوتا ہے gamma rays کا photon 1 mega electron volt کی energy والا ہوتا ہے اس کی energy زیادہ ہے تو اس کا momentum بھی کیا ہوگا زیادہ اگر اس کا ایک single photon ہو تو آپ easily gamma rays کو detect کر سکتے ہیں کسی جگہ پہ 1 m e v energy کا کوئی photon ہو تو آپ easily کیا کر سکتے ہیں gamma rays کو detect کر سکتے ہیں اور دوسری طرف radio waves ریڈیو waves جو ہے اس کی energy بہت کام ہوتے 10 to rs par minus 10 electron volt اتنی کام energy ہے اس energy کام ہے بہت کام اتنا کام momentum ہونے کی وجہ سے اس کو detect کرنے کے لئے ہمیں millions of photons چاہیے اس کو detect کرنے کے لئے اور یہاں پہ ایک ایک سوپر کی طرف جائیں تو energy بڑھتی ہے تو آپ دیکھ سکتے گراف سے X-ray کا جو ایک photon ہوگا اس کا quanta quanta کو ہم photon بھی کہتے ہیں اس کا quanta جو ہے وہ زیادہ energy والا ہوگا اور radio والا جو quanta ہے وہ کام energy والا ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ radio والے quanta یا radio والا photon کام energy والا ہے اور X-ray والا photon زیادہ energy والا ایک اور short question یہ ہے ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ vib goir different color ہیں red سے violet کی طرف energy بڑھتی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ red اور blue energy بڑی زیادہ ہے اور red energy کی کم وہ کہتے ہیں اگر ہمارے پاس اس کا مطلب یہ ہے red کا جو ایک photon ہے اور جو ہمارے بلو کا ایک photon ہے یہ red کا ایک photon ہو تو دونوں کی energy کیا ہوگی different اگر آپ نے دونوں کی energy کو same کرنا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ریڈ کے number of photons کیا ہوں increase کرنا پڑے گی کیونکہ دونوں کی energy can different تو وہ photons یا ان کے quanta میں energy different ہے تو ان کے اگر energy کو same کرنا ہے تو آپ ریڈ کے number of photons کیا کرنے پڑیں گے لیکن blue کے number of photons کیا اتنا ہی ہیں ایک ہی ہیں تو اگر آپ اس کے 4 photons کرتے ہیں تو اس کی energy اس کے کھل ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ red کے number of photon blue سے زیادہ کرنے پڑیں گے تب ہی ان کی energy کیا ہوگی same ایک اور short question exercise 19.9 وہ کہتا ہے کہ بتاؤ red blue green color ہیں ان میں سے کس کی energy زیادہ ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ red کی energy سب سے کم ہوگی green کی energy red سے زیادہ ہوگی لیکن blue سے کم ہوگی اور blue کی energy سب سے زیادہ ہوگی تو یہ آپ یاد رکھنے e blue زیادہ ہے e green blue سے کم لیکن red سے زیادہ اور red کی energy سب سے کم اور momentum کس کا زیادہ ہوگا جس کی energy زیادہ اس کا momentum بھی زیادہ میں نے ابھی آپ کو بتایا blue کی energy سب سے زیادہ تو blue کا momentum بھی کیا ہوگا زیادہ اوپر پروو بھی کیا ہے اور green کی energy blue سے کم ہے تو اس کا momentum بلو سے کم ہوگا لیکن red سے اس کی energy زیادہ تو اس کا momentum زیادہ ہوگا اور red کی energy دونوں سے کم ہے تو اس کا momentum دونوں سے کیا ہوگا کم تو یہ exercise کا short question ہے اگر آپ کو یہاں تک کوئی